انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان ورلڈ کپ فائنل میک دھڑکرے روک دینے والا میچ ثابت ہوا سنسنی سے بھرپور فائنل کا فیصلہ سوپر اوور میں رنز اور وکٹوں کی بجائے باؤنڈریز کی تعداد پر جا کر ہوا دونوں اننگز دو سو اکتالیس رنز پر ٹائی ہوئیں تو بعد سوپر اوور پر آ گئی سوپر اوور بھی سنسنی سے خالی ثابت نہ ہوا انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے دو چوکوں کی مدد سے نیوزیلینڈ کو سولہ رنز کا حدف دیا نیوزیلینڈ جیمز نیشم کے شاندار چھکے کی مدد سے حدف کے قریب پہنچ گیا نیوزیلینڈ کو آخری گین پر فتح کے لیے صرف دو رنز درکار تھے ڈبل سکور لینے کی کوشش میں مارٹن گپٹل رن آؤٹ ہو گئے اور یوں سوپر اوور بھی پندرہ پندرہ رنز کے ساتھ ٹائے ہو گیا لیکن سوپر اوور بھی ٹائے ہونے کے باوجود انگلش کھلاڑیوں نے مارٹن گپٹل کے رن آؤٹ ہونے کے ساتھ فتح کا جشن شروع کر دیا کیونکہ انگلینڈ میچ میں نیوزیلینڈ سے زیادہ باؤنڈریز لگانے کی صورت میں میچ میں فتح سمیٹ چکی تھی تاریخ میں پہلی بار ورلڈ چیمپین کا فیصلہ باؤنڈریز کی تعداد پر ہوا انگلینڈ نے سوپر اوور سمیت میچ میں 26 باؤنڈریز لگائیں جبکہ نیوزیلینڈ 17 باؤنڈریز لگانے میں کامیاب رہا سنسنی سے بھرپور ورلڈ کپ کا یہ فائنل میچ شائکین کو مدتوں یاد رہے گا